بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے آپ تھا ہوں میدے کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت مذہب ہوں گے فرنڈز آج جو ہم ہیری سٹائل لے کر آئے ہیں وہ بہت ہی پیارا پارٹی ہیری سٹائل ہے آپ دیکھیں گے تو آپ ڈیفنیٹلی انجائب بھی کریں گے اور سیکھیں گے بھی کہ بہت ہی ایزی پارٹی ہیری سٹائل ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے کریمپنگ کر لیے اور کریمپنگ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ سیکشننگ کر لیے فرنڈز اس کے ساتھ ہی میں ایک اور چیز بتاتی چلوں کہ ماشالا ہمارے سٹریٹنر کے بہت اچھے فیڈویک آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارا کریمپنگ پر بھی آویلے بھلے روڈ بھی آویلے بھلے جن لوگوں نے یہاں پہ اپنی بکنگ کروانی ہو یہاں پہ اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں ورس اپ نمبر ہم یہاں پہ اپنا دے دیں گے اس کے ساتھ ہی آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس کے اندر ہم اپنی مشینریز آپ لوگ اپلائے کر کے دکھاتے رہتے ہیں ہم اپنی مشینریز سے یہاں پہ کام بھی کرتے ہیں اور آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنا بہترین کام ہوتا ہے تو کافی اچھے فیڈویک آ رہے ہیں تو جو لوگ اپنی یہاں پر آرڈر بک کروانے چاہتے ہیں ورس اپ کے نمبر پہ آپ اپنے آرڈر بک کروانے چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ اب ہم یہاں پہ سب سے پہلے اپنا ہیری سٹائل سٹارٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے بیک کومنگ اوپر سے کی آخر کیوں کی ہے اس کی کیا ریزن تھی یہ کون سا ہیری سٹائل ہے اس کو یہ چک کریں کہ کون سا سٹائل ہے اور کیوں اس طرح سے ہم نے اوپر اوپر بیک کومنگ کی ہے جبکہ بیک کومنگ تو ہمیشہ بالوں کے بھیجویٹ میں ہوتی ہے جو بال ہوتے ہیں وہ نیٹ ہو جائے اور بیچ والے بال کرمپنگ ہی رہے تاکہ میسی لک بھی آجائے مولیم بھی آجائے اور نیٹنیز بھی آجائے تو یہاں جو ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک ٹویسٹ بنانے لیکن ٹویسٹ آپ دیکھیں بلکل فرنٹ سے بنانے بہت سارے لوگ اس طرح سے بناتے ہیں کہ وہ بناتے ہوئے ان کا اینڈ میں چل جاتا فرنٹ سے کوئی لک نہیں آرہی ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ نے بلکل فرنٹ سے بنانا ہے فرنٹ سے بنانا ہے اور ساتھا دھوٹ کو لائٹ لائٹ سا لوس بھی کر دینا ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹویسٹ کی لک بلکل فرنٹ سے اور انڈ تک کے ہیں فرنٹس ایک اور چیز میں یہاں پہ آپ لوگ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے پاس مینی اینڈ میکرو دونوں کرمپر آویلیبل ہیں آپ لوگ انہیں کو جون سا بھی آرڈر کرنا چاہتے ہوں آپ کر لیں کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ میکرو سے کرتے ہیں لیکن ہم لوگ یہاں پہ میکرو سے بھی کرتے ہیں ہر طرح کے کرنے جو آپ لوگ کو بیس لگے لیکن میکرو بھی بہت زیادہ سمارے پاس کرنے پر آیا اگر کوئی ہم سے پرچیز کرنا چاہتا ہو تو ورسپ نمبر پہ لنک کر کے ہمیں آرڈر بک کر آ سکتا ہے اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کرتے ساتھ ہی پھر وہی اگین جو پہلے والے ٹویس کے اندر بان تو جاتا ہے لیکن نیٹنس نہیں آتی ہے اب چیک کریں کہ اس کے ذاں نیٹنس کتنی زیادہ ہے اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ پھر نیچے والے بھی ہم نے سٹریٹ کر لیا سٹریٹ کرنے کے بعد جہاں پہ بیک کومنگ کی تھی وہاں پہ ہم نے اس کو بھی قوم سے نیٹ کر لیا اور بلکل فرنٹ سے ٹوزٹ اٹھائے اور بنانا چرو کر دیئے فرنس یہاں پہ میں آپ لوگوں کا بتاتی چلوں کہ آپ لوگوں نے یہ جتنے بھی ٹوزٹ ہم نے یہاں پہ سیکشن کلپ میں لینے ایسا نہیں کرنا ہے کہ پھر ایک کے اوپر دو پھر ایک کے اوپر دو پھر کرتے کرتے آپ نے یہاں پہ پھر پھر کچھا لگا دے اور پھر کچھا لگانے کے بعد یہاں پہ inclusion جو پریشان ہو جائے اور پیچھے سے دیکھنے کے بعد وہ اتنا برا لگے تو آپ لوگوں نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا آپ نے سیکشن کلپ لگانے ہاں سیکشن کلپ لگانے کے بعد جب آپ کے یہاں پہ کام کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے ون بائی ون اس کے اندل دو میں ایک مل لگانی ہے اور لگانے کے بعد کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ وہ پینز بھی آپ کی ہائیڈ ہو جائیں کیونکہ اگر پینے نظر آتی ہیں تو اس ٹائل تو خوبصورت نہیں رہتا اور وہ اس ٹائل پروفیشنل بھی نہیں رہتا پھر ہم نے یہاں پہ بیک کامنگ کیا کسی کرنے کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ سپریگ کیا سپریگ کرنے کے بعد پھر ہم نیچے والا سٹریٹ کریں گے فرنٹ کا سٹریٹ کریں گے اور پھر اس کو اگن اس کو ٹویسٹ بنا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے جن جن چیزوں کی ریکوائیرٹی میں ہے اس کو دھور آ دیتی ہیں ہم نے سب سے پہلے کرنے کے بعد وہ والی لیئرز اٹھانی ہے سیکچننگ کیے سیکچننگ کے بعد ہم نے وہاں پر بیج ویچ کے اندر بیک کامنگ کیے پھر فرنٹ سے اور بیج سے نیچے سے ہم نے سٹریٹ کیا اور اس کے بعد سپریگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو بڑا اچھا سا بنا دیا ہے یہ اس طرح سے سٹائل ہے اس کی ریکوائیرمنٹ بھی دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کیسے پریپیر کرتی ہیں بعد سیم آپ لوگوں کے سامنے پریپیر کر رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے کام کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے بہت پیارا سا ہم لک دے رہے ہیں بہت نیچے والے ہیں ان کو بہت ہیوی ہے ویسا نہیں لے کے جانا وہ نہیں تو پھول کے دونوں سائٹ سے ایسے گچھے سے بن جائیں گے اور مو بہت بڑا لگنے لگے گا سیم یہی ٹیکنیک ہم نے دوسرے سائٹ پر بھی اپلائے کر دینی ہے اپنے سارے ٹویس کے اوپر تین ٹویس کے اوپر ایک پن لگی ہے پھر تین پر ایک لگی ہے اس طرح سے ہم نے یہاں پر ٹویس پر پنس لگانی ہے اور اب ان پنس کو بھی ہم نے یہاں پر ہائٹ کر دینا ہے ہائٹ کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ جو نیچے آپ کے پاس بال ہیں بالوں کا آپ لوگوں نے لینا ہے ان کو بھی فریش کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ان کو بہت اچھا سا ایک پارم ٹیل بنانی ہے آپ چاہیں آپ پہ پارم ٹیل سے بنائے یا اچھا ہے آؤٹ سائٹ سے یا اچھا ہے سنگل ٹیل سے کسی بھی ٹیل سے بنائے فلارز بن جائے گا آپ کا پارم ٹیل سے لیکن سب سے خوبصورت بنتا ہے یہاں پہ ہم نے بنایا ہے آؤٹ سائٹ ٹیل سے ٹھیک ہے پارم ٹیل سے ہم نے کئی مرتبہ اپنے شورٹس میں بھی دکھا دیا تو اس طرح سے کر کے ایک سائٹ سے ایک سائٹ سے آپ کو پھول ٹرن کرنا وہاں سے کبھی بھی لوس نہیں کرتے ہیں لوس ہمیشہ دوسری سائٹ سے کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو ٹرن نہیں کرنا ہوتا یعنی کہ جو باہر والی سائٹ ہوتی ہے ہم ہمیشہ وہاں سے لوس کرتے ہیں اور جو اندر والی سائٹ ہوتی ہے جسے ہم نے وہاں پہ ٹرن کر دینا ہوتا ہے فلار کو وہاں پہ کبھی بھی لوس نہیں کرتے ہیں پہلے فنگر پہ لے کے آپ گول بنائیں تاکہ وہ پیٹلز کی طرح بن جائے اور اس کے بعد اسی کے اوپر آپ نے راؤنڈ جو بن رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ٹرن کرتے جانا ہے تاکہ جو باہر والی لیئرز نکلی ہیں وہ بڑی پھولی پھولی سی دکھائی دیں اور اسی کے ذریعے یہ پھول بہت اچھا سا بن جاتا ہے یہ بہت بڑا بھی بن سکتا ہے لیکن ضرورت نہیں ہے یہاں پہ بچے کو دیکھ کے بنانا پڑتا ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی ٹین ایج بچی تھی کہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہم ان کے اوپر اتنا بڑا کوئی ہیلیکاپٹر کھڑا کر دیں تو اس طرح سے ہم نے میڈیم سا بنائی تھا تاکہ بہت بری بھی نہ لگیں اور بہت پیاری لگیں باقی یہاں پہ ہم نے جتنے بھی بال تھے ان کے پر اسپریے کر دیا تاکہ جو چھوٹے چھوٹے اٹھے ہوئے بھی بالوں وہ بھی بیٹھ جائیں اب ان کے جتنے بھی یہ بال ہیں ان کا ہم نے یہ سٹریٹ کرنا ہے سٹریٹ دیکھیں آپ سٹریٹنر کی قولیٹی چیک کریے گا یہاں پہ ہم نے ایک دفعہ سٹریٹ مارنا ہے اور یہاں پہ یہ سٹریٹنر ہو جانا ہے فرنس یہ دیکھیں کہ ہمارا جو یہ سٹریٹنر ہے یہ بہت ہی بیسٹ ہے ہیئر کیراتین ریبانڈنگ بوٹوک جس کے لئے بھی آپ لوگ کرنا چاہئے یہ بہت بہترین ہمارا یہ سٹریٹنر ہے لیکن آپ یہ دیکھئے گا کہ آپ اس کی کوپی کئی سے بھی نہیں لیے گا اس کو دیکھ لیں کہیں ایسا نہ آپ اس کی کوپی کئی سے لے لیں اور آپ کے پاس دو نمبر چیز آ جائیں یہ بہترین سٹریٹنر ہے اور ایک دفعہ کی کام سے یہ بہت بہترین سٹریٹنر ہو جاتا ہے تو ایک نمبر پروڈکٹ آپ کو ہمارے چینل سے ہمارے ورسپ نمبر سے مل جائے گی آپ لوگ اس پہ آرڈر بک کرا سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس کی کچھ اور فنکشن میں بتاتی چلوں کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو بالکل انڈ پہ جا کے نہیں چھوڑنا آپ نے ہمیشہ اس کو پیچھے ایک نمبر پیچھے رکھنا ہے جب بہت ہی ایکسٹریملی کوئی اس طرح کے نگروہ یا رائے تب آپ اس کو فل کر سکتے ہیں ایک نمبر پیچھے چھوڑنا ہے اور ایک اور چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے سٹریٹن کے ہاتھ میں دیتے ہوئے سوچ رہے ہیں کیونکہ یہ بہترین سا سٹریٹنر ہے بہت اچھا ورک کرتا ہے سٹریٹن ہمیشہ پروفیشنل سٹریٹن کے ہاتھ میں دیں نہیں تو آپ اپنے خود سیلون جو چلا رہے ہیں اپنے ہاتھوں میں رکھیں اس وقت بھی آپ یہ دیکھنے کہ سٹریٹنر ایک نمبر نیچے کر کے ہم لوگ کر رہے ہیں اگر آپ کو کوئی نگرو ہے رہا ہے تب آپ جا کے اس کو ایک نمبر اوپر کریں ادروائز کیرٹن ریبانڈنگ پر بھی آپ ایک نمبر اس کو نیچے کر کے کر سکتے ہیں بہت ہیوی آپ اس کو لگائیے گا نہیں ورنہ نہیں تو یہ بہت ماشاءاللہ ہیوی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کے بال وہاں سے راف ہو جائیں ہمارا پارٹی ہیر اسٹائل تھا اور یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ تینیجر بچی تھی اور ان کے ہم نے یہ ہیر اسٹائل بنایا اور آپ لوگ کو بھی بتایا ہے کہ اس طرح سے آپ نے بلکل نیٹنس پر فوکس کر کے آپ نے کام کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ہیر اسٹائل کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر فرنس آپ لوگ کا ہمارے یہ ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنے شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو لوگ آرڈر دینا چاہتے ہیں سٹائٹنر کے لیے کرمپر کے لیے روڈ کے لیے مائکرو میکرو کرمپر کے لیے اور روڈ کے لیے وہ آپ اس نمبر پہ جو ورس اپ نمبر ہم چلا رہے ہیں وہاں پہ آپ لوگ آرڈر کر سکتے ہیں فیک پروڈیکٹ سے بچیے گا تھینک کیو فور وچنگ می چینل